سام کو اکثر ہی بچوں کو جو رو کی بھوک لگی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا بنا کر دیں آج سام کو میرا بیٹا کھیل کر آیا اور اس نے کہاں مجھے بہت ہی جو رو کی بھوک لگی ہے کچھ اچھا سا کھانے کے لیتے تو اور اسے لائٹی سنیکس نہیں چاہیے تھا میں نے فریج کھل کر دیکھا تو دیکھا صبح کی اڈلی پڑی ہوئی تھی لیکن دوبارہ سے وہ اڈلی کھانے کو تیار نہیں تھا تو میں نے کیا کیا اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں پہلے کٹ کر دیا اس کے بعد میں نے کڑھائی کو گرم کر لیا اس میں ڈال دیا دو چمچ تیل اور اس کے بعد کچھ تڑکی میں ڈال دیا تو تھوڑے سے ڈال دیا سرسو کے دانے تیل زیادہ گرم ہو گیا تو سرسو بھی کچھ زیادہ ہی چٹکنے لگا جیسے ہی یہ چٹک گیا اس کے بعد میں نے ڈال دیا ایک کٹا ہوا پیاج ساتھ ہی کچھ ہری مرچے ڈال دی آپ کے بچے تیخہ اگر نہیں کھاتے ہیں تو ہری مرچے کو سکیپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ کری پتے ڈال دی ان سب کو لائٹ براؤن ہونے تک پھون لیا اور تب تک پچی ہوئے اڈلیوں کو بھی کٹ لیا پیاج ہمارے بھون گئے تو اس میں ڈال دیا میں نے کٹی ہوئے اڈلیوں کو اڈلیوں کو ڈالنے کے بعد ان سب کو میں نے اچھے سے کر لیا میکس اور جیسے ہی اچھے سے میکس ہوگا تو اس کے بعد میں نے اس میں کچھ مسالے ڈال لیے تو سب سے پہلے کلر کلی حلدی ڈال لیا ریڈ چلی پورڈر ڈال لیا ریڈ چلی پورڈر بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کم جادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ڈال دیا بلیک سالٹ بلیک سالٹ سے بہت ہی اچھا سا چٹ پٹا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سے ڈیٹ چمچ اس میں ڈال لیا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس گن پورڈر ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ اس کے بغیر بھی یہ اتنے مسالے سے ہی اس کا بہت ہی بڑیہ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک چمچ میں نے امچور پورڈر بھی ڈال دیا تھا اس کے ساتھ ہی ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے وائٹ سالٹ ڈال لیا ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا اور لو فلم پہ دو سے تین منٹ بھونتے ہوئے سے کور کر کے دو سے تین منٹ اور پکا لیا تاکہ اڈلی ہماری اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور سارے مسالوں کا فلیور جو ہے اڈلی میں اچھے سے مل جائے ایک سے دو منٹ کور کر کے بھونتے ہوئے ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اسے پھر سے کور کو ہٹا کر دو سے دو منٹ اور بھون لیا تو بس ہماری اچھے سے اکتم کھٹی چٹ پٹی سی مسالہ اڈلی بن کر تیار ہو گئی بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے بچے یا بڑے کسی کو بھی یہ بہت ہی پسند آتی ہے تو اگر گن پوڈر نہیں بھی ہے تو ایک بار اس مسالہ فرائی ایڈلی کو بنا کر دیکھیں بہت ہی چٹپٹی سی ہے اور اسے چٹنی کے ساتھ کھائیے یا بینہ چٹنی کے چٹنی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بینہ چٹنی کے بھی بہت ہی جیادہ چٹپٹی سی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار میری طرح سے جرور ٹرائی کریے اور ریسپی اگر پسند آئی ہے تو لائک سیر اور سبکرائب کرنا نہ بھولی اور اگر اسے فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو جرور کریں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں